اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹرکش عورتمن حسان خان اور آج میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جو ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمپیریٹیو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ ایمپیریٹیو سے مراد کیا ہے ایمپیریٹیو کا معنی کیا ہے اور پھر جو ٹرکش میں ایمپیریٹیو کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ایمپیریٹیو کیا کہنا چاہیے کہ پوزیٹیو ایمپیریٹیو اور نیگیٹیو ایمپیریٹیو ٹرکش میں کس طرح بنتے ہیں ان کا بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو میرے ساتھ رہیے ایمپیریٹیو کا مطلب ہے وہ جملے جس کے اندر آپ کسی کو کسی چیز کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے پڑھو یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ پڑھو آرڈر یا ریکویس کرنا اسی طرح میں اگر آپ سے کہوں کہ کھاؤ تو اس میں میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں کھانا کھانے کا مت کھاؤ یہ نیگیٹیو آرڈر ہے جس کو ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں یعنی امر اور نہیں امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پوزیٹیو آرڈر دینا اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کی ممانعات کرنا یا منع کرنا تو ٹرکش میں اس کے جو ہم پوزیٹیو ایمپیریٹیو جو ہیں اور نیگیٹیو ایمپیریٹیو ہیں آج ہمارے ٹاپک ہمارے جو ویڈیو کا جو موضوع گفتو ہوئے وہ امپیڈیٹیو ہی ہے تو ہم اس کے اندر سے اگر میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں تو آخر میں واو لگا دیتے ہیں نون علیف کو ہٹاتے ہیں اور روٹ رہ جاتی ہے ہمارے پاس پڑھ اس میں ہم واو لگا دیتے ہیں پڑھو کھانا کھانا ہمارے پاس ایک ورپ کا انفینیٹیو موجود ہے ہم نے نون علیف ہٹایا ہمارے پاس رہ گیا کھا ہم نے اس کے آخر میں واو لگایا بن گیا کھاؤ اسی طرح پینا اس سے بنا پیو سونا اس سے بنا سو اٹھنا اس سے بنا اٹھو یہ ہمارے پاس سب اردو کے اندر امپیڈیو ہیں اور اردو میں اگر ہمیں نیگیٹیو امپیڈیو بنانا ہے یعنی اگر ہمیں کسی کو کسی چیز سے آرڈر روکنا ہے پروہیبٹ کرنا ہے کسی کو تو اس کے لیے ہم آخر میں مت لگا دیتے ہیں مت کھاؤ مت پیو مت سو مت جاغو مت اٹھو مت لڑو مت بولو مت سنو تو ٹرکش کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو بنانے کا طریقہ چونکہ وہ الگ لینگویج ہے تو اس میں بنانے کا طریقہ ذرا مختلف ہے تو وہ ہم جانتے ہیں تو میں آپ کی توجہ سکرین کی جانب چاہوں گا سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے آپ کے سامنے ایک انفینیٹیو لکھاوا ہے گت میں ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے انفینیٹیو کے بارے میں جانا تو ہم نے یہ جانا تھا کہ جو ورپ کی روٹ ہوتی ہے اس کے آخر میں میک مارک کا سفکس لگ جیا ہے تو وہ اس کو کسی بھی ورپ کی روٹ کو انفینیٹیو میں تبدیل کر دیتا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو مزید آج بتاؤں کہ انفینیٹیو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنا چاہ رہے ہوں کوئی ورپ کے بارے میں آپ کے پاس ٹرکش ڈکشنری موجود ہو اور آپ اس ڈکشنری کے اندر کوئی ورپ ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ کو اس ڈکشنری کے اندر جو ورپ جس فارم میں ملے گا وہ انفینیٹیو فارم ہوگی یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ٹرکش ڈکشنری ہو تو اس میں آپ کو ورڈ ناؤنز تو اپنی ایبسولوٹ فارم میں ملیں گے جیسے آنکھ کو گرز کہتے ہیں تو آپ کو گرز ہی ڈکشنری میں لکھا نظر آئے گا لیکن ورپ آپ کو انفینیٹیو فارم میں لکھے نظر آئیں گے گت میک گل میک گل میک اکو میک یاز میک سیو میک یہ جو انفینیٹیو فارم ہے آپ کو ڈکشنری میں یہ ملے گی تو انفینیٹیو فارم ہی وہ فارم ہے جو ڈکشنری میں جس فارم کے اندر ورپ دیے جاتے ہیں اچھا ہمارے پاس گت میک ہے گت میک کا مطلب ہے جانا اب ہم کسی کو آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جائے تو انپیریٹیو اب ٹرکش کے اندر کس طرح بنے گا تو بہت ہی آسان ہے یہ اس میں ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس میک اور میک کا جو انفینیٹیو کا سفکس ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کو ہٹا دیں اس کو حضف کر دیں یعنی گت میک ہے ہم اس میں سے جو ہمارے پاس انفینیٹیو کا جو سفکس ہے وہ ہے میک ہم نے گت میک میں سے میک کو ہٹایا ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس بچا گت گت کا مطلب ہے جاؤ یہ دیکھئے اب یہ ہے ایک پیریٹیو آرڈر ہے گت جاؤ اب ہمیں اگر اس کو نیگٹیو آرڈر بنانا ہے یعنی کہ مت جاؤ نہیں جاؤ don't go تو وہ ٹرکش میں کس طرح بنے گا وہ بھی بہت آسان ہے ہمارے پاس ایک آرڈر موجود ہے ایک ہمارے پاس کوئی یعنی کہ ورب ہے وہ اپنے ایک ایک پیریٹیو فارم میں موجود ہے تو اس کے آخر میں ہمیں میں یا ماں میں سے کوئی سفکس لگانا ہوگا اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ سفکس آپ کے میں اس کے ویرینٹ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ووول ہارمینی پر ڈپینڈ کر کے اس سفکس کس طرح مختلف ورب کے ساتھ اس کے مختلف جو اس کے جو دو ویرینٹ ہیں اس میں سے کونسا ویرینٹ کسی گیون ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دیکھئے اسکرین پر آپ کے سامنے میں نے ایک سفکس ہے اس کے دو ویرینٹ لکھے میں میں اور ماں یہ کسی بھی آرڈر کو نیگٹیو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں بالکل وہی جو ہم بار بار ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں بیک ووول فرنڈ ووول اس میں بھی وہی چیز ہے اس میں بھی ووول ہارمینی جو ہے اسی طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس میں بھی جو یہ ایک ہی سفکس کے جو دو ویرینٹ ہیں وہ اسی چیز پر ڈپینڈ کریں گے کہ جو ہمارے پاس جو ورب کی روٹ ہے یا ورب اپنی امپیریٹیو فارم میں ہے اس کا آخری ووول آیا فرنڈ ووول کی کٹیگری سے یا بیک ووول کی کٹیگری سے ہم اپنے پہلے ورب کی جانب جو ایکزیمپل میں آپ کے سامنے پیش کی تو اس کی جانب واپس دیکھتے ہیں اور اس میں اس کی ایکزیمپل دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ والا جو نیگٹیو آرڈر کا جو سفکس تھا وہ اس کے اندر کس طرح کام کر رہا تھا یہ دیکھئے گت میک گت میک کا معنی ہے جانا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گت میک کے آخر میں جو میک ہے ہمارے پر بت جائے گا گت گت کا مطلب تنہ تنہ صرف یہ ہے کہ جاؤ یعنی آرڈر بنانے کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ میک کو ہٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں لگانا اسے کچھ مزید ایڈ نہیں کرنا تو وہ ایک سیکنڈ پرسن سنگلر کا آرڈر بن جائے گا یعنی تم کو میں اگر کسی جس شخص سے میں مخاطب ہوں اس کو اگر میں جو آرڈر دے رہا ہوں تو اس کی فارم میرے سامنے نکل کر آ جائے گی گت جاؤ گو آوے یہ آرڈر میں جو دے رہا ہوں اس کے لیے بس مجھے میک ہٹانا پڑا میرے پاس آرڈر بن کر آ گیا اب یہ تو ایک پوزیٹیو آرڈر ہے صحیح یہ میں آرڈر دے رہا ہوں اگر مجھے پروہیبٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا بناوں گا اس کے لیے یہ ہے کہ اس گت کے آخر میں 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 اور ماں میں سے کوئی ایک سفکس کا اضافہ کروں گا اور ہم میرے پاس ممانیت نکل کر آ جائے گی یعنی میرے پاس ممانیت کا معنی دینے والے ویب فارم سامنے آ جائے گی اب دیکھیں گت کے آخر میں آخری ووول کونسا ہے وہ ہے ای ای ہے فرنڈ ووول فرنڈ ووول کے ساتھ لگتا ہے میں ہم نے لگایا میں ہمارے پاس پورا ورڈ بن کے آ گیا گت میں یعنی مت جاؤ یعنی میں جس شخص سے مخاطب ہوں جس شخص سے مخاطب ہوں جس شخص سے بات کر رہا ہوں اس کو میں اس چیز کا حکم دے رہا ہوں کہ وہ نہ جائے اس کو نہ جانے کا حکم دے رہا ہوں اس کو جانے سے روک رہا ہوں تو وہ بنا گت میں ورب ہے گیل میک گیل میک گیت میں کا اپوزٹ ہے گیل میک کا مطلب ہے آنا اگر اب میں کسی کو بلانا چاہ رہا ہوں اس کو اپنے پاس آنے کا حکم دینا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے نزدیک آئے تو اس کو میں ترکیش میں کس طرح کہوں گا بہت سمپل ہے گیل میک میں سے جو اس کا انفینیٹیف کا سفقس ہے میک ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے حضف کر دیں گے ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا گیل گیل کا معنی کیا ہے گیل کا مطلب ہے آؤ کم یعنی میں کسی ایک شخص سے مخاطب ہوں اس کو میں آرڈر کر رہا ہوں اپنے نزدیک آنے کا اپنے پاس آنے کا اپنے قریب آنے کا اس آرڈر کو ٹرکش میں ادا کرنے کے لیے بلکل سمپل سا ایک ورڈ ہے گیل گیل کس طرح بنا وہ آپ کے سامنے میں نے اس کا طریقہ رکھ دیا طریقہ کار اس کا آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارے پاس اس کا آنے کا انفینیٹیف موجود تھا گیل میک ہم نے اس میں سے میک ہٹایا ہمارے پاس بجیہ گیل وہ ایک آرڈر بن گیا یعنی سیکنڈ پرسن سنگلر کو آرڈر دینے کی فارم بن گئی گیل آؤ اب ہمیں اسی کو نیگیٹیف میں تبدیل کرنا ہے یعنی اب ممانعت کرنا ہے اب ہمیں منع کرنا ہے کہ نہیں آؤ مت آؤ ہمیں آنے سے روکنا ہے جس شخص سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو آنے سے روکنا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک نہ آئے تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس آرڈر موجود ہے ایمپیریٹیف فارم موجود ہے وہ ہے گیل اس کا معنی ہے آؤ ہم نے اس کے آخر کے اندر پروہیبیٹ کرنے کے لیے فوربیٹ کرنے کے لیے جو ہم سفکس استعمال کرتے ہیں اس کا ہم نے میں والا ویرینٹ استعمال کیا گیل میں تو ہمارے پاس پروہیبیشن کا معنی دینے والی فارم آگئی یعنی مت آؤ ڈونٹ کم گیل میں گیل کا مطلب ہے کم یعنی آؤ گیل میں ڈونٹ کم مت آؤ اگلے ورپ کی جانب جاتے ہیں اب اگلا ورپ ہے یازمک یازمک میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو پرانی ویڈیوز کا یاد ہو تو یازمک کا میں نے مطلب آپ کو بتایتا ہے کہ لکھنا to write یعنی جو ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں یا کی بورڈ پہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ بھی جو میں آپ کے سامنے لکھا ہوا اس کو ٹرکش میں کہیں گے لکھنے کی عمل کو یازمک اب یازمک میں میں آپ کو آرڈر کرنا چاہ رہا ہوں کسی ایک شخص کو جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں اس کو کہوں کہ لکھو تو اردو میں تو آپ کو پتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی کو لکھنے کا آرڈر دینا تو اس کو کہیں گے لکھو انگلیش بھی آپ جانتے ہیں انگلیش میں اگر آپ کو کسی کو آرڈر دینا تو آپ کہیں گے write اب میں ٹرکش میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا پہلے تو میں دیکھوں گا کہ لکھنے کا جو ورب ہے وہ ٹرکش میں کیا ہے وہ مجھے ڈکشنری سے پڑا چل گیا یازمک یازمک کا معنی ہے لکھنا اب مجھے اس کا آرڈر میں تبدیل کرنا ہے تو میں اس کا جو سفکس جو ہے انفینیٹیو والا سفکس یعنی وہ سفکس جو کسی ورب کی روٹ کو انفینیٹیو میں تبدیل کرتا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا حضف کر دوں گا تو میں نے یازمک میں سے مک کو دور بھگا دیا بلکل ڈیلیٹ کر دیا میرے پاس جو فارم بچی میرے پاس فارم بچی یاز یاز کا معنی ہے لکھو اب میرے پاس انپیریٹیو تو اس کا معنی ہے وہ ہے یاز اب میں اگر کسی کو لکھنے سے روکنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امپیریٹیو کی فارم ہے اس کے آخر میں میں یا ما لگا دیں گے اور وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بیک ووول اور فرنڈ ووول کی ہارمونی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم نے اس کی روٹ دیکھی ہمارے پاس کی روٹ میں جو سپیلنگ ہے وہ ہے یازے آخر کی کونسورنٹ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے کونسورنٹ سے نہ ہمیں کوئی غرض ہے ہم نے کونسورنٹ کو دھیان نہیں دینا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آخری ووول کونسا ہے آخری ووول ہے اس کا آ آ آپ کو اب تک تو یاد ہو چکا ہوگا کہ آ ایک بیک ووول ہے بیک ووول کے ساتھ جو اس میں سفکس لگے گا وہ ہوگا ما یاز ما ہم نے اگر آپ کو جب ہم نے گیل میک کا ورپ پڑھا تھا گیل میک کے اندر نہ آؤ مت آؤ کا آرڈر دینے کے لئے ہم نے کہا تھا گیل میں وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی جو روٹ کا جو آخری ووول تھا وہ اے تھا وہ فرنڈ ووول ہے گیل میں لیکن یاز کے ساتھ اگر ہم یاز میں کہیں گے تو یہ ٹرکش کے روح سے بالکل غلط ہے یعنی یہ انگرامٹیکل ہے اور امپراپر ٹرکش ہے اگر یاز میں کہا جائے یا گیل ما کہا جائے یعنی سفکس کا جو ویرینٹ استعمال ہونا چاہیے اگر ہم اس کی جگہ پہ دوسرا ویرینٹ استعمال کریں گے تو وہ ٹرکش کی گرامر کے حساب سے یہ چیز غلط ہے تو وہ آپ کے ٹرکش جملے کو یا آپ کے سینٹنس کو یا آپ کے ورٹ کو انگرامٹیکل بنا دے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں میں کہاں استعمال کرنا ہے اور ماں کہاں استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس ہم دوبارہ اپنے اس ورپ کی جانب واپس آتے ہیں جس کے بارے میں ہم گتو کر رہے ہیں یازمات اس کا ہم نے امپیلیٹیو بنایا اب ہم نے اس کا جو فائنل ووول چلا آ ہے تو اس کے لیے ہم نے میں اور ماں میں سے ماں کو چوس کیا اور ماں لگایا تو پروپر وے کیا ہے کسی کو لکھنے سے روکنے کے لیے وہ ہے ماں یازمہ یعنی مت لکھو یازمہ مت لکھو یاز لکھو رائٹ یازمہ دونٹ رائٹ دو نوٹ رائٹ یعنی مت لکھو پھر دوبارہ دہر آ رہا ہوں یازمہ غلط ہے یازمہ ٹھیک ہے آخری ورب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ایمپیریٹیو کا لیسن ہمارا اختتام تک پہنچے گا آخری ورب جو ہم آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے وہ ہے اکو مارک اکو مارک میرا فیوریٹ ورب ہے کیونکہ اس کا معنی ہے پڑھنا مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اس لیے یہ جو ٹرکش ورب ہے یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اکو مارک پڑھنا اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی روٹ ہے او کے او یعنی اکو اکو اس کی روٹ ہے اور اس کے آگے جو اس کے آخر میں جو ہم نے سفکس لگایا ہے اس کو انفینیٹیو بنانے کے لیے وہ ہے مارک تو اکو مارک یہ ہمارے پاس انفینیٹیو فارم میں ورب آ گیا یعنی پڑھنا اب میں خود پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی پڑھے میری بہن بھی پڑھے میں ان کو آرڈر دینا چاہتا ہوں میں ان کو حکم دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھیں تو میں کس طرح دوں گا میں اس کو کہوں گا ٹرکش میں اوکو اوکو یعنی پڑھو کس طرح بنا ہم نے اوکو مارک میں سے جو مارک جو اس کا انفینیٹیو کا سفکس تھا ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہمارے پاس روٹ آ گئی اوکو اور روٹ بائی اٹسیلف is the imperative form یعنی روٹ خود ہی imperative form ہے ہم نے اوکو جو اس کی روٹ ہے اسی کو زور دے کر ہم نے کہا تو وہ یہی معنی دے گا کہ پڑھو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں تو میں آپ کو کہوں گا اوکو پڑھو یعنی اگر ہم اس کو انگلیس میں کہنا چاہتے ہیں انگلیس میں میں اگر کسی کو آرڈر دینا چاہوں پڑھنے کے لئے تو میں کہوں گا read تو یہی چیز ٹرکش کے اندر ہے ٹرکش میں اوکو کا معنی ہے پڑھو اب اگر میں کسی کو روکنا چاہ رہا ہوں ویسے میں کسی کو کبھی بھی نہیں روکوں گا پڑھنے سے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان پڑھے اور بار بار پڑھے لیکن صرف example دینے کے لئے اگر کبھی ایسا ہو کہ میں کسی کو پڑھنے سے روکنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مت پڑھو تو ٹرکش میں یہی بھی جان لیجئے کہ اس کو میں ٹرکش میں کس طرح کہوں گا تو وہ اگر آپ نے اس کی امپیریٹیف فارم آپ کے سامنے موجود ہے امپیریٹیف فارم ہے اوکو اب ہمیں سمپلیسیو یہ کرنا ہے کہ ہمیں ماں میں سے کوئی اس کا ایک سفکس جو جو ویریانٹ ہے وہ چوز کرنا ہے ایک پروپر ویریانٹ ہمیں اس کے ساتھ لگانا ہے تو ہمارے پاس کی پروہیبیشن اکو ماں اکو کے آخری ہم نے اکو کا اکو کے بعد ماں کیوں لگایا میں کیوں نہیں لگایا اس کا سوال اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو روٹ ہے اکو اس کا جو فائنل ووول ہے وہ ہے او او ہے ایک بیک ووول اور بیک ووول کے ساتھ ہم پروہیبیشن جب کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ماں لگے گا میں نہیں لگے گا یعنی اکو میں غلط ٹرکش ہے اکو میں آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے اکو ماں اکو ماں کا معنی ہے مت پڑو تو امید ہے کہ آپ کے سامنے جو یہ میں نے امپیریٹیوز اور پروہیبیٹیوز جو جملے آپ کے سامنے میں نے رکھے اور تو آپ کو پتہ چلیا ہو گئی ٹرکش میں کسی کو کسی چیز کے کرنے کے لیے حکم دینا کسی کو کسی چیز کے کرنے سے روکنا یعنی اس کو فاربیٹ کرنا کتنا آسان ہے اتنے ہی آسان ہے جتنا اردو میں آسان ہے آپ کو بس ایک ورپ کے انفیریٹیو فارم پتہ ہونا چاہیے اس سے آپ آسانی سے ایک امپیریٹیو آرڈر بنا لیں گے اور جب آپ کو امپیریٹیو بنانا آ جائے گا تو اسی میں آپ ایک پروپر سفکس کا ویرینٹ استعمال کر کے آپ اس کو فاربیٹ کرنے کا جو فارم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو بہت ہی آسان ہے اس کے چند مزید انفیریٹیو کے ساتھ آپ اس کی پیکٹس کیجئے آپ کو میں گیرنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آدھا گھنٹے کے اندر آپ اس پورے ٹاپک کے اوپر ایسا عبور حاصل کر لیں گے کہ کبھی بھی اس چیز کو زندگی میں نہیں بھولیں گے یہ بہت ہی آسان ایک ترکیش کا ایک گریمر کا رول آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر سیکھا ہے تو بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کی بار بار خود بھی پیکٹس کیجئے دوسری ویڈیو اس کے اندر دیکھئے نئے نئے ورڈ جانیے نئے انفینیٹیو ورپس نکالیے اور ان پر ایک ریجسٹر لے لیجئے اس میں پینسل سے یا پین سے لکھ کر اس کی پیکٹس کو جاری رکھئے تو جتنا آپ پیکٹس کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے سیکھنے کا عمل کامیابی سے آگے بڑھتا رہے گا تو اس ویڈیو میں ہمارا ٹوپک یہی تھا اور ہماری ویڈیو اپنے اختتام تک پہنچتی ہے میں ہوں آپ کا ٹرکش ایوریت مین آپ کا ٹرکش ٹیچر حسان خان اور میں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹرکش کی پیکٹس کو جاری رکھئے مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں گھرشمک ازرے نہ آنے جانے کی جھنجٹ نہ بھاری بھر کم فیس لن ٹرکش ایٹیوریز آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو بس آف دی سکول کی ویب سائٹ پر آئیے ریجسٹریشن کا بٹن دبائیے اور آن لائن ٹرکش کلاس کا حصہ بن جائیے مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ